بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کر رہا تھا لیکن چھپا نہیں پایا سر کے بال کے حوالے سے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ بھی ڈمبل پر موجود ہے لڑکی کا خون بھی ڈمبل پر موجود ہے اور سارا کے والدین سامنے کیوں نہیں آ رہے کیوں پولیس کی مدعیت میں یہ مقدمہ درج کیا گیا کیوں کینیڈین ایمبیسی کو اطلاع دی گئی لیکن وہ بھی سامنے نہیں آئے انہوں نے بھی رابطہ نہیں کیا کیونکہ لڑکی کینیڈین ہے تو اس وجہ سے پولیس مسلسل جو فیملی اور کینیڈین ایمبیسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے یہ دونوں سامنے نہیں آئے ان سے رابطہ نہیں ہو پایا یا وجوہات کچھ اور ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے کیونکہ یہ شخص بار بار بول رہا ہے کہ میں نے قتل کیا وجوہات بتانے کی بھی کوشش کر رہا ہے میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا مجھے وہ دھوکہ دے رہی تھی وہ بہت غلط تھی میں اس کے ساتھ کسی صورت نہیں رہنا چاہتا اور اس نے کافی جگہ جو ہے وہ اعتراف بھی کر لیا ہے اس نے یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ اندوہناک واقعہ جو ہے جو پیش آیا ہے اس میں کیا ایسی وجوہات تھی کس چیز نے اس کو فورس کیا میں آپ کو بتاتی چلوں گی اسلام آباد میں یہ اپنی نویت کا ایک دوسرا واقعہ ایسا ہے جس میں پوری دنیا میں پوری دنیا میں جو ہے پاکستان کی جگہ ہسائی ہو رہی ہے جگہ ہسائی اندہ سینس کیونکہ نویت مقدم کو قتل کیا گیا لیکن ابھی تک اس کے قاتل کو جو ہے وہ سزا نہیں دی جا سکی کیونکہ پاکستان میں نظام کچھ اس طرح سے ہے اچھا جی اسلام آباد میں پاکستانی نیات کینیڈین خاتون کو قتل کیا گیا ہے اور ملزم نے سوفے کے نیچے جو چھپایا تھا علی قتل جانی کہ ڈمبل وہ خود ہی لاکر سامنے رکھ دیا ہے اور وہ بار بار خود بیانات بھی دے رہے ہیں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اب یہ مقدمہ ایسے چو کی مدیعت میں درج کیا گیا ہے پولیس خود سامنے آئی ہے کیونکہ نہ فیملی سامنے آ رہی ہے نہ کینیڈین ایمبیسی سے کوئی سامنے آیا ہے اور وہ کہتے ہیں جی مقتولہ کے ورسہ کی جانب سے ابھی تک کسی نے درخواست نہیں دی تھی اس لیے مقدمہ جو ہے پولیس کو اپنی مدیعت میں درج کرنا پڑا اور انہوں نے کہا ہے کہ مقتولہ کے ورسہ پاکستان آکے درخواست اگر دیں گے تو یہ مقدمہ کے مدیعی وہ بن جائیں گے یعنی کہ شفٹ ہو جائے گا اچھا جی وہ کینیڈا میں رہتے ہیں ان سے رابطہ کیا جا رہا ہے ابھی تک کوئی خاطر خواہ جواب ابھی تک موصول نہیں ہوا جو شاہ نواز ہے پولیس کوشش کر رہی ہے جو انشاءاللہ قبول بھی ہو جائے گی کہ جی اس کو جسمانی ریوان پر لیا جائے گا اور وہ بتا دے گا کہ اس میں کون کون ملوث ہے اس نے یہ سارا معاملہ کیوں کیا اور یہ جو لاش ہے اس وقت سردخانے میں رکھی گئی ہے اچھا جی میں آپ کو بتاتی چلوں لڑائی ہوتی ہے ان کی اور لڑائی کے دوران وہ اپنی بیوی کے سر پر ڈمبل مارتا ہے اور جس سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے ابھی یہ شاہ نواز جو ہے اپنے بیان میں کہہ رہا ہے ایف آئی ایر در جو چکی ہے جس میں اس نے جو چیزیں لکھوائیں ہیں جو چیزیں بتائیں ہیں اس کے مطابق جو ہے وہ ڈمبل مارتا ہے جہاں پر اس نے ڈمبل چھپایا تھا وہ بھی پولس نے جو ہے برامت خود اس نے کروایا ہے پولس کو برامت پولس ڈھونڈ رہی تھی چیزیں آلائے قتل ڈھونڈ رہی تھی اس نے صوفے کے نیچے جا کے کہتا ہے کہ جی یہ ڈمبل ہے تو ملزم نے پولس کو دیکھتے ہی خود کو کمرے میں بند کر لیا اور ایف آئی آر میں درج ہے کہ کمرہ کھولنے کے بعد ملزم کو کابو کر لیا گیا اس میں یہ بھی درج ہے کہ ملزم کو کمرے سے نکالا گیا تو اس کے کپڑوں پر جو ہے وہ خون کے نشانات تھے ایف آئی آر کے مطابق ملزم نے بتایا کہ اس نے لڑائی کے دوران اپنی بیوی کے سر پر ڈمبل مارا ہے اور مقتولہ کی لاش کو واش روم میں جو ہے چھپا دیا میں آپ کو پھر بتاتی چلوں میں نے کچھ تصاویر دیکھی ہیں ہمارے لئے دیکھنا اس لئے ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم نے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے تو میں سکتے میں آگئی تھی خون میں ایک وہ تصویر جب وہ بلکل زندہ تھی نارمل تھی اس کو پتا ہی نہیں تھا کہ وہ آئے گی اور اس کو اس طرح سے قتل کر دیا جائے گا اور جو تصویر ہے وہ بات ٹپ میں یہ گھسیڑتا وہ اس کو لے کر گیا ہر طرف خون کے نشانات تھے جس کو یہ مٹانے کی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا صاف کر رہا تھا اس کے بعد بات ٹپ میں جب اس نے اس کو ڈالے تو اس لڑکی کے بازو پر وہ ڈمبر سے مار مار کے اس نے اس کی ہڈیاں وغیرہ سب توڑ دی ہوئی ہیں ہاتھ سے اس کے خون نکل رہا ہے ٹھیک ہے جہاں پر پاؤں کے پاس جہاں پر وہ ہے اس جگہ پر بھی ٹپ میں خون ہی خون ہے جس کو یہ صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے ماتھے پر سر پر اتنا زیادہ اس نے مارا ہے ڈمبل کے جگہ پر دیگرے وار کی ہیں جس کے وضع سے اس کے سر پر جو ہے وہ بے پناہ چوٹ لگی ہے خون رسلہ ہے اور بہت بھیانک قسم کی اس کو موت دی ہے اس شخص نے ہے ایف آئی آر میں یہ بھی درج ہے کہ ملزم نے سوفے کے نیچے جو آلہ قتل ڈمبل چھپایا تھا وہ اس نے جو ہے نکال کے پولس کے حوالے کر دیا ہے جس کے اوپر خون بھی لگے ہوئے ہیں مقتولہ کے اور بال بھی لگے ہوئے ہیں ایف آئی آر کے مطابق ملزم کا کہنا تھا کہ اس نے ڈمبل کے متعدد وار کر کے اپنی اہلیہ کو قتل کر دیا تھا اب تھوڑا سا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ افسوسناک واقعہ کس طرح سے پیش آیا ہے ابھی تک جو چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں دس سے گیارہ بجے کے قریب جو ہے یہ واقعہ جمعہ کے روز پیش آتا ہے اور صوبہ ہی پولس کو اطلاع مل جاتی ہے اچھا جی یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ جو ان کے گھر کے آس پاس گھر تھے وہاں پر لڑکی کے چیخنے پکارنے کی مدد کی آوازیں سنی ہیں ان لوگوں نے لیکن دیفنیٹی آپ کو پتا ہے کہ آج کل کے دور میں کس کے پاس اتنا وقت تھا نور بقدم تو جہاں پر اس کو قتل کیا گیا تھا وہ تو کوئی فارم ہاؤس نہیں تھا وہاں تو گھر ساتھ ساتھ تھے وہاں پر لوگوں نے نہیں دیکھ سکے کہ جی ایک لڑکی جو ہے وہ بار بار چھلانگیں مار رہی اوپر سے نیچے جا رہی ہے تو آج کل کی بیزی لائف میں اتنا بھی انسان کو بیزی نہیں ہونا شاہیے کہ لوگ جو ہیں وہ فریاد کر رہے ہیں آپ کے گھر کے ساتھ کہ خدا کے واسطے ہمیں بچا لیں زندگی کی بھی مانگ رہے ہیں اور ہم اتنے اس میٹیریلسٹک دور میں اتنے بیزی ہو جائیں کہ ہم کسی کی جان بھی نہ بچا پائیں وہ کہتے ہیں جب ہم داخل ہوتے ہیں پولیس بتا رہی ہے تو وہ اپنے بیڈرون کو جو ہے وہ صاف کر رہا ہوتا ہے یعنی کہ وہ کہتے ہیں فرش ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ خون سے بھرا ہوا تھا جس کو وہ صاف کر رہا تھا ایک پولیس اہلکار نے کہا ہے کہ جی آپ میرا نام ظاہر نہ کریں کیونکہ اب ہائی پروفائل یہ کیس بن چکا ہے اس نے بتایا ہے کہ جی جب پولیس وہاں پر پہنچی تو یہ کمرے کا فرش دھو رہا تھا اس سے اپنی اہلیا کو مبینہ طور پر کمرے میں جو ہے اسی کمرے میں جو حساب کر رہا تھا فرش وہیں پر اس نے قتل کیا تھا پھر اس کی لاش کو خسیڑتا ہوا باتروم میں لے کے گیا بات ٹپ میں اس نے ڈالا ہے پھر انہوں نے بتایا ہے کہ جی لڑکی کی جو لاش ہے وہ باتروم کی ٹپ سے انہوں نے برامت کی ہے سر پر کافی زیادہ چوٹوں کے نشانتے زخموں کے نشانتے اور جو جم کا آپ کو پتا ہے کہ ڈمبل ہوتا ہے اس سے اس نے اس کو مارا ہے مقتولہ کے حالے سے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ کینڈیئر نیشنل ہیں اور یہ خاتون جو ہے کچھ ماہ پہلے ہی اس شخص سے شادی ہوتی ہے دو بیویوں کو پہلے طلاق دے چکا ہوتا ہے اور جو بار بار یہ باتیں کر رہا ہے اس سے کچھ اور ہی چیزوں کی جو ہے وہ بدبو آ رہی ہے یہ بار بار کہتا ہے کہ ہاں میں نے قتل کیا مجھے سزا دینی ہے تو دے دو میں کسی سے نہیں ڈرتا میں نے قتل کیا ہے اور مجھے پتا تھا میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی ہے وہ غلط کر رہی ہے میں نے اس کو منع کیا کہ تم دبائی نہ جاؤ کسی صورت دبائی تم نے نہیں جانا تم نے میرے ساتھ رہنا ہے تم وہاں پہ نوکری کرتی ہو تم غلط قسم کے کام کر رہی ہو تمہارے لوگوں کے ساتھ چکر ہے تم ان کے ساتھ جو ہے وہ مل کر مجھے چھوڑنا چاہتی ہو تو یہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو ہر آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے اس کو دورہ پڑتا ہے اور وہ کہانیاں سنانا شروع کر دیتا ہے پولس کے مطابق جی اس نے کوئی نشا نہیں کیا ہوا تھا وہ بالکل نورمل تھا ہاں اس کے کمرے سے جو ہے نشاور چیزیں ملی تو ضرور ہیں لیکن اس نے نشا اس وقت نہیں کیا ہوا تھا تو اگر کوئی یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے یا کہانی سنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ جی وہ نشے میں تھا نشے میں انسان جو ہے وہ اپنی کنٹرول میں نہیں رہتا تو اس نے اتنا بھیانا جو ہے یہ سارا معاملہ کر دیا تو نہ زہر جعفر نشے میں تھا اور نہ ہی شانحواز نشے میں ہے پتہ نہیں اسلام آباد جو ہے اس کی پولس کیوں مسلسل اس بات پر جو ہے بتانے کی کوشش کرتی ہے یا کہانیاں سنانے کی کوشش کرتی ہے کہ بندہ نشے میں ہے دونوں نورمل تھے دونوں اندوہناک انداز میں قتل کیا ہے خواتین کا ظاہر جعفر نے رول مقدم کا سرطن سے جدا کر دیا اس شخص نے جو حالت کی اثارہ کی یقین کرے کہ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو اتنی دردناک موت نہ دے آمین سم آمین آپ لوگ کوشش کریں کہ اردگرد اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کو ریپورٹ کریں کیونکہ اس وقت اسلام آباد میں اس طرح کے درندے مجھے ایسا لگتا ہے کھلے آم گھوم رہے ہیں اگر ان کی گلے میں پٹہ نہیں ڈالا گیا ان کو سزا نہیں دی گئی تو پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے